موسیقی 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 ہے لیکن آسٹریلیا میں آج تک کبھی بھی ایسا دیکھنے کو نہیں ملا نمبر دو پر نام آتا ہے وانڈرفل کلائمیٹ کلائمیٹ کے معاملے میں صحیح میں آسٹریلیا کی بات ہو جانا پھر اس کے پڑوسی دیش نیوزی لینڈ کی ہی بات کیوں نہ ہو ان دونوں دیشوں کا دوستو کلائمیٹ بہت ہی کمال ہے اور اگر آپ کو ایڈوینچر والی لائف سینی ہے تھنڈ سے آپ کو نفرت ہے تو اس سے زیادہ بیٹر لیول کا دیش آپ کے لیے ہو ہی نہیں سکتا جب دوستو پوری دنیا میں گرمی کا موسم ہوتا ہے جون جولائی کے منت میں اس سمیہ آسٹریلیا میں خالکی تھنڈ پڑتی ہوئی نظر آتی ہے تو وہیں جب پوری دنیا میں دوستو برف پڑتی ہے تھنڈ ہوتی ہے دیسمبر اور جنوری کے منت میں اس سمیہ آسٹریلیا میں ہوتی ہے کافی اچھی خاصی گرمی کیونکہ پوری دنیا سے بے حدیہ الگ پسے دوستو دو دیش آسٹریلیا نیوزی لینڈ ان کا نا کلائیمیٹ پوری دنیا سے احلق ہی چلتا رہتا ہے یہاں پر ہمیشہ ویڈر ڈیفرینٹ رہتا ہے جیسا ویڈر دوستو پوری دنیا میں ہو اس سے نیمبر تین پر نام آتا ہے بیچیز کا آسٹریلیا ویسے دوستو پوری دنیا میں بہت ہی زیادہ فیمس ہے اپنے بیچیز کے چلتے بھی پورے دیش میں آپ کو دس ہزار اور 685 سے بھی زیادہ خوبصورت بیچیز سیکھنے کو ملیں گے اور آنکڑوں کے اناثار ان میں سے تین ہزار تو ایسے بیچیز بھی ہیں جو آج تک پوری طرح سے انٹسٹ ہیں یعنی ان بیچوں پر دوستو نہ ہی تو گندگی دیکھنے کو ملے گی اور نہ ہی یہاں پر لوگ گھومتے ہوئے نظر آئیں گے تو اکیلے بھی یہاں بیچ پر مزا لے سکتے ہیں بیچیز کے معاملے میں دوستو آسٹریلیا کو دنیا کا کوئی بھی دیش ٹک کر نہیں دے سکتا خوبصورت بیچیز کا مزا اصل میں تب ہی آتا ہے جب بہت ہی اچھے سے دوستو دوب کھیلی ہو کیونکہ تھنڈ میں ہم دوستو بیچ پر جا کر بلا کیا ہی کریں گے اور یہ سبھی باتیں آپ کو آسٹریلیا میں ہی دیکھنے کو ملیں گے بلکل دوستو سنشائن ساف پانی اور کمال کے ساف پانی والے بیچیز آسٹریلیا میں نمبر چار پر نام آتا ہے سپیکٹیکولر سیڈنی اگر آپ کو بہت زیادہ موڈرن لیول کی سیٹیز میں دوستو بس نہ ہو تو آسٹریلیا کی سیڈنی شہر کو بلا کوئی کیسے بھول سکتا ہے سیڈنی کو اکثر دوستو دنیا کی ٹاپ ٹن سیٹیز میں شامل کیا جاتا ہے جو quality of life کے حساب سے سب سے زیادہ battle ثابت ہوتی ہیں اور لگاتار پچھلے کئی سالوں سے یہ دوستو یہاں سے ہلی نہیں ہے سیڈنی میں دوستو modern lifestyle کیلئے آپ کو سب کچھ دیکھنے کو ملے گا اور یہاں رہنے کا جو مزہ آئے گا نا دوستو وہ تو بلکل اول درجہ کا ہے بڑی بڑی سیٹیز دیکھنے کے اگر آپ شاکین ہیں تو سیڈنی definitely آپ کی پہلی پسند بن سکتی ہے نمبر پانچ پر نام آتا ہے universal health care health care کے معاملے میں دوستو دنیا کے develop تیشناش کے دن کافی آگے بڑھ چکے ہیں اور آسٹریلیا جو کی development کے معاملے میں پورا top notch ہے بھلا health care میں یہ پیشے کیسے شوٹ جائے یہاں آپ کو universal health care کی سوویتہ دیکھنے کو ملے گی جس کے چلتے ہیں اگر آپ بیمار بھی ہو جائیں بڑی سے بڑی پرابلم آ جائے آپ کی health میں چاہے کروڑوں روپائے ہی کیوں نہ لگ جائیں لیکن government آپ کا پورا خرچہ اٹھاتی ہے جس کے چلتے دوستو آپ کو کبھی بھی headache دیکھنے کو نہیں ملے گی کیا آپ کی پوری زندگی بھرکی کھمائی آپ کی health کے اوپر ہی لگ گئی تو یہ بہت ہی اچھا point ہے دوستو آسٹریلیا میں رہتے ہوئے آپ کو اس کا پورا فائدہ مل سکتا ہے نمبر شے پر نام آتا ہے دوستو wild life wild life کے معاملے میں آسٹریلیا قطوع آگے ہو نہیں ہے تقریبا 7.692 million square kilometer کے area کے ساتھ یہ دنیا کا بہت ہی زیادہ بڑا دیش ہے اور یہاں کی city سے تھوڑا دوستو اگر آپ باہر کی طرف آئیں گے تو ڈیزرٹ کا نظارہ دیکھنے کو ملے گا خوبصورت پیچیز کا اور بڑے بڑے جنگلوں میں دوستو یہاں بھی ہا دی کترناک جانور تو دیکھنے کو ملیں گے لیکن اگر آپ کو adventure کرنا پرسند ہے wild life کا آپ کو شونک ہے تو یہی آسٹریلیا آپ کی پہلی پرسند بن جائے گی نمبر 7 پر نام ہاتا ہے sunshine all year around یہ بہت ہی بڑا مہتفورن پوائنٹ ہے شاید انڈینز دوستو اس چیز کو اتنا فیل نہ کر پائیں لیکن اگر کوئی یورپین کنٹری سے یہ ویڈیو دیکھ رہا ہوگا تو اسے سمجھ آ رہا ہوگا کہ آسٹریلیا کتنا زیادہ اوال درجے کا دیش ہے یورپ میں تو دوستو سردی کے سامنے کئی بار 3 سے 4 مہینے تک ایسا بھی سمجھ ہوتا ہے کہ سورے دیوتا کے آپ کو درشن نہیں ہوتے وہیں آسٹریلیا کا ایسا دیش ہے جہاں پر سال کے 365 دن آپ کو سورے دیکھنے کو ملے گا آکڑوں کے انسار آسٹریلیا میں دوستو ایک سال میں لگ بک 3000 گھنٹوں کے لیے سورے آپ کو دکھائی دیتا ہے تو وہیں یوکے میں پورے سال میں صرف 1493 اور آنوے گھنٹے ایسے ہوتے ہیں جب سورج کھلا ہوتا ہے تو اس معاملے میں آسٹریلیا پوری طرح سے یوکے کے ساتھ ساتھ یورپین کنٹریز کو بھی بھیٹ کرتا ہے حالانکہ انڈیا کے ساتھ کامپیٹیشن ٹوف ہے نمبر آٹھ پر نام آتا ہے ورلڈ کلاس ایجوکیشن سسٹم ایجوکیشن آج کے لیے دنیا کے ہر دیش کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری بن چکی اور آسٹریلیا تو جانا ہی جاتا ہے پورے ورلڈ میں اپنے ورلڈ کلاس لیول کے ایجوکیشن کے لیے جائے سکول کی ایجوکیشن کی بات ہے تو جاہے بات آ جائے یونیورسٹی کی ایجوکیشن کے معاملے میں ایجوکیشن ایفیکٹی نیس کے معاملے میں دوستو آج کے دن آسٹریلیا پوری دنیا میں نمبر چار پر آتا ہے اور فرانس سویزر لینڈ اور یونائٹڈ سٹیٹس کے بات یہاں کی دوستو ایجوکیشن کی فیکٹی نیس لیول پوری دنیا میں سب سے زیادہ بیسٹ مانی جاتی ہے یہی وجہی کہ آج کے دن دوسری کئی کنٹریز سے دوستو سٹوڈنٹس آسٹریلیا میں سٹڈی کرنے جاتے ہیں کیونکہ آسٹریلیا میں آپ کو کئی طرح کی ٹاپ نوچ یونیورسٹیز دیکھنے کو ملیں گی جہاں پر دوستو ایجوکیشن کا لیول آوال درجی کا ہے نمبر نو پر دوستو نام آتا ہے بیسٹ سٹیز پوری دنیا میں آج کے دن دوستو اگر کوالٹی آف لائف کے حساب سے دیکھا جائے تو آسٹریلیا کی بہت زیادہ سٹیز آپ کو دیکھنے کو ملیں گی ویسے تو دوستو امریکہ کینیڈا جیسے دیش بھی رہنے کے لیے کمال ہے لیکن یہاں کی بہت ساری سٹیز بہت زیادہ اوورکراؤٹیٹ ہونے کے چلتے کوالٹی آف لائف کے معاملے میں لور رہ جاتی ہیں لیکن آسٹریلیا کی ملبرن ہو ایڈی لیٹ ہو جہاں پھر سیڈنی یہ سبھی شہر رہنے کے لیے دوستو اوال درجے کے مانے جاتے ہیں تو یہ بہت بڑا فائدہ آپ کو ملے گا آسٹریلیا میں بسنے کا کی جہاں کی سٹیز کی کوالٹی آف لائف اوال درجے کی ہے دنیا کے بڑے بڑے دیشوں کے مقابلے نمبر دوس پر دوستو نام آتا ہے کلیننگ کا ساف سفہائی کے معاملے میں تو ایسے سبھی ڈیولپ کانٹریز کی سبھی سٹیز اچھی خاصی آپ کو دیکھنے کو ملے گی لیکن اگر اگزیمپل کے طور پر امریکہ کو ہی دیکھے تو دوستو نیو یورک سٹی جہاں پھر بڑی بڑی ایسی لوس انجلس جیسی سٹیز میں آپ کو کئی بار کچھ رات دیکھنے کو ملے گا لیکن آسٹریلیا میں پاپولیشن کام ہے تو دوستو ساف سفہائی ہر سمیں اچھی بنی رہتی ہے جس کے چلتے یہاں پر کلیننگ آپ کو ہر طرف نظر آئے گی اور یہ بہت بڑی ایڈوانٹیج لے کر سامنے آتا ہے آسٹریلیا دنیا کے بڑے بڑے دیشوں کے مقابلے تو آپ مجھے نیچے کامیٹ میں بتائیے کیا آپ آسٹریلیا میں بسنا پس کریں گے جہاں فلی آپ کی پہلی چوائس ابھی بھی نہیں بنتی کامیٹ میں رائے دیجئے اور ایسی ویڈیوز آپ کے لئے ہمیں ڈیلی لانی ہے چینل سبسکرائب کیجئے